ہمیشہ سے آرٹ، آرٹسٹ، ٹائب آف سپورٹس، آتھلیٹ کو پرموٹ کرتے ہیں ایک بڑی باہمت، باکمال، بچی قوم کی بیٹی، فیمل باکسر ہیں جی ہاں ویسے آپ سمجھتے ہیں لڑکیاں باکسنگ نہیں کر سکتی تو اس قوم کی بیٹی نے ثابت کر دکھایا ہے یہ لڑکیاں کسی سے کم نہیں ہیں میدان کوئی بھی ہو، رنگ ہو، کچھ بھی ہو ثابت کر دکھائیں گی کہ ہم کسی سے کم نہیں روما یوسف نے انٹرنیشنل ایوینٹ میں پاکستان کا پرچم لے رہایا ہے پاکستان کا صرف اخر سے بلند کیا ہے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب کومبیٹ سپورٹس میں میں پاکستانیوں کو آگے پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں چاہے وہ باکسنگ ہو، کک باکسنگ ہو، ایم ایم اے ہو، دوسرے جو جیٹسو کیو کشن ہو تو یقیناً یہ کومبیٹ سپورٹس بہت ضروری ہوتے ہیں اور دنیا میں ان کی بڑی مشہور و مقبول ہوتے جا رہے ہیں ہمارے ہاں بہت ٹیلنٹ موجود ہے دنیا میں سامنے آرہے ہیں، اپنا لوہا منوار ہے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، روما ہمارے ساتھ ہیں روما، ویلکم ٹو آرٹ شو سب سے پہلے تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ماشاءاللہ اب آپ کی اچیومنٹ ہے آپ نے بینکک جا کر مکے چلائے ہیں تو گھر والوں نے کتنا سپورٹ کیا اور کب سوچ لیا تھا کہ میں نے باکسنگ کرنی ہے سلام علیکم جی، گھر والوں نے یہ تو مجھے کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ باکسنگ کریں برحال میرا اپنی یہ وشتی کہ مجھے اچھا لگتا ہے باکسنگ کرنا تو اس وجہ سے میں باکسنگ کر رہی تھی اور مزید اللہ نے چاہا تو آگے بھی اس چیز کو کنٹینیو کریں تو روما سنفے نازک بھاریک بھاریک سے ہاتھ ہوتے ہیں پتلے پتلے یہ پانچ زور کا لگ جاتا ہے مجھے تھوڑا سا ایکسپیرینس تو بتائیں کیسے ہے باکسنگ کا باکسنگ ایکسپیرینس ملہب ڈیفرنٹ اپننٹس ہوتی ہیں اچھا ایکسپیرینس رہتا ہے سب کے ساتھ ڈیفرنٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے بٹ یہ ہے کہ یہ بازو ہاتھ چتے بھی چھوٹے ہو یہ ہماری ٹیکنیک ہوتی ہے جو اوورول باڈی کا ہماری سٹرینس ٹریننگ ہوتی ہے جس کے ساتھ ہم ناکاوٹ بھی کرتے ہیں پراپرلی پنچ ہٹ بھی کرتے ہیں روما کتنے سالوں سے آپ ٹریننگ کر رہی ہیں کہاں ٹریننگ کر رہی ہیں آپ کے استاد کون ہے اور سب سے پڑے چیلنجز آپ کون سے فیس کر رہی ہیں اس وقت میں اسلامباد میں ٹریننگ کر رہی ہوں میرے کوچ شارک نظیر ہیں اسلامباد میں میں ٹریننگ کرتے ہوں پھر مجھے ٹریئرز ہو گئے ہیں باکسنگ کرتے ہوئے پہلے میں نے امیچور کھیلا پھر اب میں پروفیشنل کھیل رہا ہوں اور ہمارے لیے زیادہ مشکل ٹف ہوتا ہے کہ جب ہمیں باہر کے ٹور ملتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں سپونسرز نہیں ملتے ہیں تو ہماری کافی فائٹ رک جاتی ہے ہم نہیں کر پاتے ہماری ٹریننگ اسی طرح سے جاری رہتی ہے سب کچھ ٹھیک رہتا ہے پر ہم کسی وجہ سے آگے جانے سے رک جاتے ہیں جو کہ ہمیں بلکل بھی زیادہ پروپرلی سپورٹ نہیں کیا جاتا ہے اس وجہ سے اجابی ہمارے شو میں روما ایک سرجن تھی ہڈیو کی سرجن تھی جو کہ ماشاءاللہ سے بیوٹی پیجنٹ جیت کر آئی ہیں مجھے لگ رہا ہے آپ بھی ایز ای باکسر ایک دو بیوٹی پیجنٹ میں اپلائے کر سکتی ہیں تینکیو اچھا لیے دیکھیں آپ نے کمپلیمنٹ دیا روما مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کی فیوچر پلانز کیا ہیں کیا سٹڈیز ساتھ کنٹینیو کر رہی ہیں آپ یہاں پہ سٹڈیز کو تھوڑا روک دیا ہے صرف باکسنگ کو فوکس کیا گیا ہے سٹڈیز میں نے روک دی تھی کیونکہ مجھے باکسنگ میں بہت زیادہ انٹرس تھا اس کے بعد میری فیلڈ جو کہ میں نے اپنے جوب کا بھی سسٹم یہ میں فٹنس ٹرینر بھی ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ چیزیں بھی سٹارٹ کی جوب کو بھی ایک ساتھ لے کے چل رہی ہوں باکسنگ کو بھی لے کے چل رہی ہوں باکسنگ کو کبھی بھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے اس سے کوئی دام ملے گا صرف جسٹ نام چاہیے صحیح کیا بات ہے کوئی دام نہیں چاہیے ان کو صرف نام چاہیے یہ بتا دیں آخر میں روما کے کوئی اپیل کرنا چاہیں گی یقیناً میں جانتا ہوں آپ جیسے آتھلیٹس کو بہت ضرورت ہوتی ہے پلیٹ فارم کی اور ہمارے ملک میں ایونٹس بہت کم ہوتے ہیں سیڈلی ہمارے ہاں تو انٹرنیشنل لیول کی رنگز بھی موجود نہیں ہیں کوئی اپیل کرنا چاہیں گی آپ گورنمنٹ سے جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں سپانسر سے کارپریٹ سے مخیر عزرات سے میں ان سب سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گے کہ صرف کرکٹ کو ہی سپورٹ نہ کیا جائے کرکٹ کے لیے ہی سپانسر نہ نکالے جائیں بلکہ پاکستان کی جتنی بھی دوسری گیم ہے ان کو بھی ویلیو دی جائے کیونکہ ہماری نیشنل گیم جو ہے ہوکی ہے اس کو تو کسی ہمیں پلیئر کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوکی کو بھی کوئی پلیئر ہے ٹھیک ہے تو میری صرف ریکویسٹ یہ ہے کہ جتنے بھی پلیئرز ہیں جس بھی گیم کہہ جائے وہ میل ہے یا فری میل ہے اس کو لیول دیا جائے اس کی ویلیو ہونی چاہیے ہمارے پاکستان میں پلیئر کی اس طرح ویلیو نہیں ہے بہت مشکل سے وہ کہیں پہنچتا ہے بہت ہی مشکل سے اسے ایونٹ ملتے ہیں کہیں اگر وہ پہنچ جائے تو پھر بھی بہت زیادہ سپورٹ نہیں ہوتا وہ تین سے چار دن اس کے نام ہوتا ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا تو میری ریکویسٹر کے میں ایک لیول بھی دیا جائے میرے دل کی بات کی ہے روما میں یہ آواز اٹھاتا رہتا ہوں کہ کرکٹ جو ہے جب ہم باہر جاتے ہیں یقیناً یقیناً روما آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں اور میں اپیل کرتا ہوں ایک بار آپ کی طرف سے بھی کہ خدارہ خدارہ پی اے سیل صرف ایک ایونٹ ہے جو چار سو پانچ سو کروڑ لے جاتا ہے چار پانچ ارب لے جاتا ہے پی سی بی کے اربوں کے خرچے سال کے الگ ہیں اس کا صرف فائیف ٹین پرشنٹ آپ نکال کے دوسرے کھیلوں کو دے دینا تو ہم ہاکی چیمپین بھی ہوں گے جوہے کا زارہ پیسہ بھی لگ گیا ہے تو بڑی برکت ہونے والی ہے کرکٹ میں چلیں بلکل اچھا فائنلی روما آخری سوال ہے جو بچیاں باکسنگ جوئن کرنا چاہتی ان کو آپ کیا مشفرہ دیں گی پہلے بات تو باکسنگ لڑکیاں جوئن بہت مشکل سے کرتی ہیں اور میں یہ کہوں گے کہ یہ باکسنگ صرف یہ نہیں کہ ہم رنگ میں کریں اس کو باکسنگ ہمارا mindly strength بہت ضروری ہے مطلب ہمیں دماغی طور پر بہت زیادہ strong کر دیتی ہے باکسنگ مطلب ہمیں باہر بھی لوگوں سے بات کرنا لوگوں کو treat کرنا سمجھ آجتا ہے کہ کسی کے ساتھ ہم نے بات کیسے کرنی ہے یا ہمیں کوئی دیکھ کیسے رہا ہے یا ہمیں کس طرح سے اس کو آگے سے بات چیت کرنی ہے اس کے ساتھ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ روما thank you so very much سپریم کورڈ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک order پاس کیا ان کی bench اور اس order کے اندر انہوں نے بڑا clear بتا دیا کہ بریت کی جو درخواستیں ہیں وہ کب کب لگیں گے اس میں سے ایک بجا انہوں نے بتائی کہ جب کوئی crime ہی نہ ہوا تو بری کر دیں تاکہ دالتوں پر بوجھ نہ رہے وہ کیسے چلتے نہ رہے سپریم کورڈ یہ مثالے کب بنائے گا ایسے لوگوں کے خلاف جو اس طرح کی فائرے کاٹ رہے ہیں اور ایسے لوگ جو اس طرح کی کیسیز کو ججز چلا رہے ہیں